اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بٹھایا جیسے امتیانگاں میں بیٹھتے سب بیٹھ گئے اور آدم علیہ السلام کو بھی درمیان میں بٹھایا حق تعالیٰ نے کہا بوک لگے گی تو روٹی کھانی پڑے گی پیاس لگے گی تو پانی پینا پڑے گا بیمار ہوں گے تو علاج کرنا پڑے گا تھک جاؤ گے تو آرام کرنا ہوگا گرمی آئے گی تو باری کپڑے پہنو گے سر دی آئے گی تو موٹا کپڑا پہنو گے سر چپانے کے لیے گھر ہوگا اس کی چت و دروازے ہوں گے یہ سب باغات زمینے کیتی فصل آئی سبب آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ملائک بیٹھے ہوئے جانے اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا چھا بتاؤ کیا کہاں میں نے روٹی کہاں پکتی ہے سالن کس میں پکتا ہے اور بیماری میں جو کام آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اور صحت میں جو ضروریات ہے اس کی تفصیل بیان کرو فرشتوں نے نہ بھوگ لگنی ہے نہ پیاس ان کو لگتی ہے نہ وہ بھی انہوں نے کہاں کوئی عاد کرنے تھے وہ اسی طرح جو ہے نا مولانا جلالدین حقانی کے طلبہ کی طرح بیٹھا رہا ہے مولانا جلالدین کا مدرسہ تا منبغل علوم و امیران شاہ میں مولانا شیر علی شاہ کو کہا کہ اس کو وفاق میں شامل کرو انہوں نے بڑی مندت کی رہنے تو ان کا کام وفاق نہیں ہے نہیں ہمارے بڑے قابل طلبہ ہے وفاق میں اول آ جائیں مولانا وہاں سے فلائٹ کر کے کراچھی آئے میں ساتھ ہو کہ حضرت مولانا صلیم اللہ خان کی خدمت میں گئے اسی وقت وفاق میں داخل کرا دیا جب سال پورا ہو گیا دورہ عدیس کے دس طلبات ہیں مولانا نے ان سے پوچھا کہ تمہیں خط آتا ہے لکھنا ہوئی جی یہ اوراں کم تا کاتبان جو ایک قسم کے کاتب ہے ہم تو خوشنوی سے کہا چلو مبسود لکھو ایک مضمون لکھوا ہے اس میں لفظ آیا مبسود تو نو کے نو تو چپ چاپ بیٹھا رہے انہوں نے کہا حدیث کا پرچہ ہے کافر ہو جائیں گے غلطی آجائے گی فعل ہونا اچھا ہے کافر نے ہونا اچھا نہیں ہے ایک نے لکھ دیا تھا تو اس نے بھی مبسود سواب سے لکھا تھا ہاں اندار فر اختگانو نہ سل لے تو نو کے نو بری طرح فعل ہو گئے ایک کہیں سے پاس ہو گیا تو مولانا شیر علی شاہ سے ہم نے جو وہ فعل ہوئے تھے ان کی دعوت کی تو اتنے بڑے پیمانے پر فعل ہونا بھی غیرتی قوم کا کام ہے اور اس ایک کو کہا جو پاس ہوا تھا بھی اتبہ نہیں راضی روڑی تھے کرا لے ان لرگی در کے مرنب ہاں غریب ہمچے طرح آگلے دے مولانا بسرہ پاس سے لکھا ادھر ستاہ دائے ساہ سے ہوکا ستاہ ملگری فعل کی دلتا تو سندھ روڑ در پاس کوئی دل آئے وہ سنگھا لو لو پمک ہے واہورت لا الہ الا اللہ لا الہ ملنے یا